ملک کے نامور سوفی سکولر سرفراز شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں سر سوال لیتے ہیں جی ایک سٹوڈنٹ ہے سوال کریں جی میرا پسطین یہ ہے کہ جیسا کہ پاکستان کی بنیاد قلم اللہ علیہ اللہ وحمد رسول اللہ پر رکھی ہے تو آج تک پاکستان میں شریعت کو نافذ نہیں کیا جاسکا آج پاکستان میں شریعت صرف عبادات کی حد تک ہے ہمارے معاملات میں ہمارے کاربار میں کام میں آج تک شریعت کو کیوں نہیں لیا جاسکا اس کی کیا وجہ ہوتا ہے میرے خواہد میں شریعت ملک کا نافذ میں حکومت سے زیادہ روز خود ہمارا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اکیلا میں اپنی ذات پر شریعت کو ناپد کر سکا اس میں جو رکاوٹ ہے وہ میری ہی ذات ہے کہ میں اپنی ذات پر اس کو ناپد کر رہا ہے کیونکہ جھوٹ بولنے پر سزا اسلام میں بھی ہوتا ہے بہت 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 گناہ کرال بھی آیا ہے کانون میں بھی ہے لیکن میں جھوٹ بولنے سے آج تک ہوتا ہے چوری کے سزا شریعت میں بھی ہوتا ہے کانون میں بھی ہے لیکن چوری ہوتا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ میں اپنی ذات پر شران ناپد نہیں کر رہا ہوں اگر ہم سب واقعی جنونلی انٹسٹڈ ہیں کہ ملک میں شریعت کا نفاظ ہو جائے تو بغیر یہ انتظار کیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اگر اپنی اپنی ذات پر ہم شریعت کا نفاظ کر لیں گے پوری ملک میں خود بخود نفاظ جائے ابھی آپ سے بھی جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ قائد اعظم مجھے بڑا انسپائر کرتے ہیں اور ان کی موریلٹی، مورل کاریج، اصول پرستی تو ایسا کیا ہوا کہ قائد اعظم کو بہت سے مسلمانوں نہیں اور بہت سے مسلم سکولرز نہیں پہچانا نہیں اور ایک عام شخص جو ہے جو قائد اعظم کی زبان بھی انگریزی تھی ان کو سمجھتا نہیں ہے لیکن وہ قائد اعظم سے انسپائر ہو رہا تھا یہ کیا وجہ کیا تھی؟ قائد اعظم کی شخصیت سے تو کبھی کسی کو اختلاف نہیں رہا یہ ان کے thought process ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر رہا ہے جو بھاران ان کا حق تھا لیکن اسی قائد اعظم کی اعظام پر اعتراض کرنے کا موقع نہیں ہے اعتراض تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی شخصیت پر جائے ہیں لیکن اگر طریقہ کار سے اختلاف ہے تھی تو اس کا حق ہے نتائج ثابت کر دیا کرتے ہیں کہ کون دو سمت میں سوچ رہا تھا اور کون غلط اور وہ بہت نسابت کر دیا ہے عام آدمی کا اس وقت معاملہ یہ تھا کہ شاید ان کے حکومت کے لیول کی معاملات سے میرے بجائے ہوشم ہیں میرے ب liberated شکانان بجر이라 کچھ پر جائے ہو جائے بجائے announce وہ این جوس کا معاملہ بمات پر جائے ہیں انگریز بڑی بڑی پرسنلیٹیز بیٹھے ہوئی ہیں ہندو کے یہاں بڑی پرسنلیٹیز بیٹھے ہوئی ہیں وہ متاثر ہو جاتے تھے کہ کوئی بول نہیں پاتا تھا قائد آدم کمکارلے کو ان کی اس پوزٹیف سوچ کا اور ان کی کردار کا اثر بھی ہوتا تھا اس میتھل میں یہاں بہت دیا کہ لوگ بول نہیں پاتا کہ ان کے سامنے لیکن جو یہ خلاب تھا تو طریقہ کار سے اور تھوٹ پروسس سے تھا وہ ان کا حق تھا شاہ صاحب کیونکہ ہم ہسٹری کے سٹوڈنٹس بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہسٹری پڑھائی کیسے جائے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیا سٹیٹ اپنی ہسٹری امپوس کرے یا پھر ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ مختلف طرح کے ہسٹورینز کو پڑھیں اور پھر وہ اپنی کوئی رائے قائم کریں کیونکہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ ایک ٹائمز حقائق کو مس کر کے بھی ہم ہسٹری کے نام پہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہسٹری پڑھائی کیسے جائے میرا خیال یہ ہسٹری سب سے زیادہ مظلوم مظلوم ہے جس پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اور ہر دور میں یہ مس ہوتی ہے یہ صرف ہم ہی یہ حرکت نہیں کر رہے بلکہ دوسری قوم میں بھی یہ حرکت کر رہے ہیں لیکن یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بھی حقیقت ہے کہ بل آخر سچائی اپنے آپ کو منوا لیتی ہے جو ٹرو ہسٹری ہے وہ سامنے آکے رہے ہیں جہاں تک پڑھائے جانے کی بات ہے تو یہ صرف ہسٹری نہیں باقی دوسرے مظلوم ہیں کبھی اس پر بھی ایفٹی کے لئے بات ہے کہ ہماری ٹیچنگز اوبجیکٹیو ہونی چاہئیں سبجیکٹیو نہ ہونے اور انفارچنیٹ ہمارے جو نظام تعلیم ہیں اس میں کہیں یہ جہت ملتی نہیں ہے کہ ہم سبجیکٹیو نہیں ہونے پرسنل لائف میں بھی ہم سے آتا ہے سبجیکٹیو نہیں ہونے سبجیکٹیو نہیں ہونے تعلیم جو ہے اس میں بھی ہم سبجیکٹیو ہیں اوبجیکٹیو نہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا جو اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جیسے اقی انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے لیکن علم اچھے اور زیادہ اچھے میں کی تمیز سکھاتی ہے سبجیکٹیو ہونے چاہیے ہمارا نہ کہ یہ کہ میرے ہاتھ میں ایک ڈگری آیا ہے ہم نے تو تعلیم کا مقصد بغیر کر دیا ہے اور وہ ہی ہمارے نظام ہمیں تعلیموں کی اٹھرک کی ہے سارے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے فیلیرز کو اکنالج نہیں کرتے تب ہم ہسٹری پڑھاتے ہیں کہ صرف سکسیس سٹوریز بتاتے ہیں اور اگر کوئی پروفیسر کوئی ہسٹورین فیلیرز کی بات کرے کہ یہ یہ گیابس بھی تھے ہم کہتے ہیں کہ یہ مملکت کے خلاف بات کرنے اس کے لئے ہمیں ذہنی طور پر بڑا پند لانا ہوگا بڑا آدمی ہی اپنے فیلیرز کو بڑی خوشدلی سے نہ صرف قبول کرتا ہے بیان بھی کرتا ہے اور ایسے ہی لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کہ اپنے فیلیرز کو بڑے اوپن ہارٹ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اکنالج کر لیتے ہیں اس لئے کہ یہ بہت تکلیف دے ہمار ہے کہ کسی انسان کو اپنے فیلیر کو نہ صرف ایکسپٹ کرنا پڑے بلکہ اس کو وہ اکنالج بھی کرے کہ ہمیں ناکام بھی آیا اور پھر اس سے لیسن بھی لے اور آگے بھی بڑے وہ لیسن آرٹومیٹک ملتا ہے جب آپ اس اگنی میں سے گزرتے ہیں اسے اکنالج کرنے کی تکلیف دے ہمار ہے تو نیکس ٹائم کیلئے آدمی مہتات ہوتا ہے اگر ایک باوکنگ باوک میں ہارنے والا پارٹسمنٹ زمین پہ گرا ہوا ہے اٹھتا ہے اور سب سے پہلے اپنے اپننٹ سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس کو بڑے خوشدلی سے کہتا ہے اور اس کا باوکنگ پہ کرتا ہے کہ یہ کرنے کے لیے اس کے یہاں جو تکلیف ہوتا ہے دھرد وہ اس کو آئندہ کی باوک میں زیادہ تیاری کرا کے لائے گا کہ میں مجھے وہ اسی چیزیں دوبارہ پیس پانے نہیں دیا لیکن اگر ہارنے والا اٹھ کر یہ کہے کہ میرا پون سلپ کر گیا تھا اسے موقع مل گیا اسے ہمارا ریزن بھی بنیا ہے تو اس تکلیف سے اسے نہیں کی ضرمہ کرے گا تو شاید آنجا بھی بہانے تلاش کر گیا جو بندہ روحانیت کے پیچھے مطلب ہوتا ہے تو اسے دنیا بھی مل جاتی ہے اور روحانیت بھی تو سر یہ روحانی پرواز یا روح پر انسانی جسم کا کہاں ٹک ہے صحیحی قویسٹن روح اور جسم میں کی فرق ہے کہ جسم فانی ہے یہ ختم ہی جائے گا روح فانہ نہیں جائے گا جو چیز فانی ہے وہ غیر فانی چیز سے طاقتور نہیں جائے گا انفلینس ہمیشہ طاقتور چیز کا کمزور پر ہوتا ہے روح اثر انداز ہوگی ہماری جسمانی کے احسیات پر جیسے ایک بہت مشہور چیز ہے کہ انسانی طاقت یہاں نہیں ہے کیونکہ یہاں ہے اسی طرح جسم روح پر اثر انداز نہیں ہو سکتا لیکن روح جسم پر اثر انداز ہو ہمیں اس چیز کو ڈویلپ کرنے کی کوشش کرنے چاہیے جو ہمارے جسم پر اثر انداز ہو پاکستان یہ ستر سال کی تاریخ ہے شو بز ہمارے ڈاکٹرز انڈینئرز اگر ہم ایک فولیسٹک سی ایک ورڈز آئی بیو تھوڑا سا لیں کوئی شخص جس نے آپ کو انسپائر کیا ہوں ہمارے لٹرچر میں اسے بعض لوگ اشفاق صاحب کی بات کرتے ہیں بانو کچھ سیا صاحبہ کی بات کرتے ہیں لٹرچر میں تو ہمارے پاس بڑے نام پیدا ہوئے اشفاق صاحب کے بانو آپا کی ممتاز مستی بہے رائٹر میں یہ پہلے ہمارے رچ ہے تو اس میں آپ بہت سی شخصیات اشفاق صاحب سے ذاتی طور پر میری ملقات رہی میری تو دانشور بہت بڑے تھے اس کے ساتھ انسان بھی بڑے تھے بانو آپا دانشور بہت بڑی لیکن انسان ایکوالی اتنی بڑی محصیت انسان یہ پہلو ہمارا خاصہ رچ رہا ہے لیکن دوسری سائیڈ ہمارے اسی زیادہ اچھی نہیں رہی پولٹیکل ہی آپ نے تھوڑا سا ڈیکلائن دیکھ رہے ہیں خاصہ اس میں خاصہ ڈیکلائن آیا تو شاہ صاحب یہ ہم اس ڈیکلائن کو رائز میں تبدیل کر پائیں گے اگلے ٹونٹی یئرز میں سے ٹفٹی یئرز پرہاپس اس کے لئے شاید ہمیں بڑی کامپریہنسیو اور بڑی لارڈ سکیل کیمپین چلانے پڑے گی اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم پروپگینڈا کے فن سے زیادہ واقف نہیں ہیں دنیا میں یہ ایک سائنس کی شکل استیار کر گیا پروپگینڈا ہم لوگ آج بھی آج سے ڈیر سو سال پہلے جو پروپگینڈا ٹیکنیکس تھیں ڈائریکٹ پروپگینڈا کی اس پر عمل کرتے ہیں جبکہ آج کا انسانی ذہن بہت ڈیویلپٹ ہے وہ ڈائریکٹ پروپگینڈا کو کبھی ایکسپ نہیں کرتا ریجیکٹ کر دیتا اس کے لئے انڈائریکٹ پروپگینڈا پروپگینڈا بے شمار کس میں ہیں انڈائریکٹ پروپگینڈا اس کو اگر ہم ایکسرسائز کریں آپ ہی کے ساتھ اس پروکرام میں شاید میں ایک ایک ایکسیمپل دیتی ہے کہ جس زمانے میں میں پرائمی سکول میں پڑھ رہا ہے میں اس زمانے کی بات پڑھ رہا ہوں کلاس پور کلاس پائیو اس میں ہماری جو پتاریں تھیں ان میں کہیں نصیحتیں نہیں لکھی آج تو بحیثیت پیرنٹس کے شاید ہمارا دل پسند مشغلہ یہ ہے کہ ہم ہر پانچ منٹ کے بعد بچے کو ایک آدھ ایڈوائس دے شاؤٹ کرتے ہیں لیکن جس زمانے میں ہم پرائمی سکول میں پڑھ رہے تھے پرائمی کلاس پر کہیں کوئی نصیحت نہیں تھی کس کتاب میں لیکن چھوٹی چھوٹی بڑی دلچسپ کہانیاں تھیں اور اس پر مورل آف ڈی سٹور نہیں نیچے منشن نہیں ہوتا تھا وہ بچے پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ خود اس کا ذہن اس کے باہر کر کے اس کے نتائج اخص کریں اس زمانے کی پڑھی ہوئی آج بھی حیرت ہوتی ہیں کہ جو کہانیاں میں نے کلاس پور میں کلاس پائیو میں پڑھیں مجھے یاد ہے مجھے کبھی نہیں ہوتا جوانا کی ضرور چکا ہوتا وہ imprint اسی طرح ہمارے یہاں ایک monthly digest بہا مشہور ہوا بہت چلا اور یہاں ایک زمانے میں اس میں ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا that was mid 60's عظمت کی مینار اس میں کہانی اثر بیان ہوتی تھی moral of the story کہیں نہیں اس میں کہی ایک کہانی انہوں نے کم از کم اپنی ہفتہ تو کہہ سکھوں گا یقین کے ساتھ کہ میرے کردار پر بہت گہرہ اثر چھوڑا ہے ہم ان چیزوں سے دور جلے گئے اب ہم direct نصیت جو صرف کرتے ہیں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے یہاں moral ہماری موریلٹی ہے وہ ایک مسلمان کی موریلٹی بن جائے تو پھر ہمیں نیتلی کلاسز پر کام کرنا ہوگا کہ ان کی کتابوں میں جوارہ سے وہ کہانیاں لائے جائیں گے میں ایک ایک ایجیمپل دوں میں کہا میں کلاس پور کی پوردو کتاب میں ہمارے کہانی کی بھیڑیے کے ساتھ سندھ آ لے گئے اب اس کا کوئی ٹائٹل نہیں تھا دنگل میں بھیڑیے تھے ایک دن شکاری آیا اس نے ایک بھیڑیے کو شکار کر لیا تو بڑھ لیا لے گیا اپنے سرزخم بھیڑیے کو لے جا کے اس کی دیکھ بھال کی اس کو بھال کی گھر میں پالنا شروع کیا اب اس بھیڑیے کو کھانے میں بہتنی راتب منتا تھا اس کی کیر ہوتی تھی میڈیکل کیر بھال کی نتیجہ یہ بات اس کی صحیح بہت اچھی ہو گئی ایک دن اس کا مالک شکار کے لیے جنگل آیا یہ بھیڑیا ساتھ تھا وہاں اس ملاقات اپنے پرانے ساتھی بھیڑیا سے ہو گئی جو ابھی بھی جنگل میں تھا اس کو ضاہر ہے کبھی کھانا مل گیا کبھی نہ ملا اشکار مل گیا کبھی کبھی نہ ملا اس کی ہڑیاں ہو گیا نکیلی تھی تنجر جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی جنگل والے بھیڑیے نے پال کی بھیڑیے سے کہا کہ ماشاءاللہ تم تو بڑے سیکمند ہو بڑے خوش دکھائی جو تھی میں نے کہا ہاں وہ جو اشکاری آیا تھا جس نے مجھے زخمی کیا تھا وہ لے گیا اور بڑی محبت سے مجھے پالتا ہے میں وقت پر مجھے کھانا مل جاتا ہے وقت پر میں لائے جاتا ہوں مجھے مرڈیکل کیا بڑے اچھی ہے تو تم سناو اس نے کہا اپنی میرا تو وہی حال ہے جو پہلے تھا ہفتے میں ایک آدھ بار کو اشکار مل گیا کھالی آ تو دیکھ لو جو حال ہے میرا تو یہ پال تو بھیڑی انہیں اسے آفر بھیڑی اگر تم کہو تو میں اپنے مالک سے کہکے تمہیں بھی ساتھ لے چلیں اس نے کہا ہاں بات کرلو اپنی مذرگی زندگی ہے تمہاری بھی نظر آ رہی ہے تو میں خوشی زندگی آنا چاہوں گا یہ بھیڑیا پال تو بھیڑیا اس سے جب علیدہ ہو رہا تھا تو سرڈنلی جنرل والے بھیڑیا کی نظر اس بھیڑیا کی گردن پر پڑی تو وہاں ایک سیاہ نشان تھا گول اس نے کہا کہ سنو یہ تمہاری گردن پر نشان کچھ چیز کا ہے اور کہا نہیں کچھ نہیں یہ تو میرا جو مالک ہے وہ میرے گلے میں پتہ ڈال کے مجھے زندگیر سے بانتا ہے تو یہ جو رنگ ہے بلیک گلے میں یہ اس پٹے کا نشان ہے جنگل والے بھیڑی نے اس سے کہا کہ یہ راحت اور یہ آرام اور یہ خوشالی تمہیں مبارک ہو میں اس کے لئے اپنی آزادی قربان نہیں کرتا میں جنگل میں اچھا ہوں یہ کہیں کلاس پور میں میں ایک کہانی پایدو آج بھی آگیا ہے اسی طرح جو چیزیں اس انداز میں ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں کہانی پایدو وہ ہمارے ذہن پر ایک ایمپرنٹ ہو جاتی ہے اور وہ ساری عمر ہماری ایکشنز پر اثر انداز ہوتے ہیں ہمیں یہ طریقہ دوبارہ سے استعمال کریں اسی طرح ہمارے یہاں اسلامیات دینیات 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 میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطالق صحابہ کرام صحابہ کرم صحابہ کرام صحابہ کرام صحابہ کرام وہ کہانیاں آج بھی اندبر ہیں ہمیں اور اس کا اثر زندگی پر آتا ہے آج ہم اگر یہ کارے ہیں کہ ایک لمبہ کارے ہیں کہ ہمیں شاہ صاحب آپ تربیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو کس طرح سے موریلیٹی کے راستے پر چلا سکتے ہیں تعلیم سے زیادہ اہم کی اس تربیت ہے شاید اسی چینل پر یا اسی اور چینل پر اندر کچھ آئے ہوئے تھے جیسے آئے سٹودینٹ ہیں اندر ہی سٹودینٹ سے اور کارل میں ماسٹرز ان سے بھی بات چکی تو کھوڑے بٹر تھے کہ ہمیں جابس نہیں تو ان سے میں یہ ہی ارز کر رہا تھا اہم چیز یہ نہیں ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں وہ پیس اپ پیپر جسے ہم دگری کہہ رہے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے مجھے پریکٹیکل لائف میں ففٹی ٹو یئرس ہو گئے ہیں پہلی جوب سے لے گیا آئے مجھے یاد نہیں کہ یہ ہے جب بھی میں نے جوب چینج کی تو کبھی کسی نے مجھ سے میری ایڈیوکیشن کا سوال کیا ہو تم پڑھے لکھے بھی ہو تو میں کیا پہا مجھے وہ انٹرویوں میں بلکہ 20-30 سال سے تو یہ ہو گیا کہ کہیں گئے بھی تو یہ ہی پہلا سوال جو کچھ چینج میں کو میٹا ہے کہ اس لیول پر انٹرویو کیا ہو گیا مجھے مجھے یہ ہوتا ہے ہم جب ہائر کرتے ہیں لوگوں کو تو ہمارے ذہن میں بہلکل نہیں ہوتا کہ اس درچے نے یعنی صاحب نے کیا پڑھا ہے اور کتنا پڑھا ہے آنے والے کے ساتھ جاتے ہیں اور اس دفتگو ہی میں سپتا چلتا کر رہیاتا ہے کہ یہ آبی کہاں پڑھا ہوتا ہے کہاں کیسے لوگوں میں زندگی بزار کیا ہے انگریز وہ تربیت کے نصیب انگریز ہی میں اس کو گرومنگ کے لیے موسیقی سبس اپنے مازی کی بات کر رہے تھے کہ پورت کلاس میں سٹوریز آپ پڑھتے تھے اور اس سٹوریز نے مڈا لانگ لاسٹنگ امپاکٹ کیا اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پر بچے کہانیاں پڑھتے ہیں کارٹونز دیکھتے ہیں سوپر ہیروز ہوتے ہیں ہیری پوٹر ایک سیریز ہے اب یہ بچے کی اماجینیشن کو بہت ایک ڈیفرنٹ ورلڈ میں لے جاتی ہے اب جو پاکستانی بچہ ہے اس کے پاس ایسی کہانیاں نہیں ہیں ایسے ہیروز نہیں ہیں اور لا محالہ اس کو یا تو وہ کارٹونز دیکھتا ہیں یا وہ ہیری پوٹر وغیرہ کی کتابیں پڑھتا ہیں تو کیا ہمیں چلڈرن لٹرچر کے پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو بھی جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی کہانیاں اس طرح سے پیش کی جائیں کہ بچہ انسپائر ہو انسٹیٹ کہ وہ سوپر مین کی بات کرے وائن مین کی سپائیڈر مین کی وہ اپنی پرسنیلٹی اگر اپنے ہیروز کو کارف کرے اور ان کے پیچھے چلے تو کیا کرنا ہوگا اس کے پر ہمیں اگر آج سے 45 سال پہلے 7 سال پہلے ہمارے ہیروز تھے جنہی کہانیاں ہم اپنے بچوں کو پہایا کرتے تھے تو وہ آج بھی ہمارے ہیرو ہیں فرق بھی ہے کہ اس وقت کا جو سلیبس ہمارے ہاں پھر کیا جاتا تھا بچوں کے لئے یا ان کی طبیعت کا جو بلدوست کیا جاتا تھا وہ بہت سوچ بیچار کے بعد تھا آج ہم انفرینس ہوتے ہیں ویس سے اور بغیر یہ سوچتے ہیں کہ ان کا انوارمنٹ کیا ہے وہ کدھر کو موو کرنا چاہتے ہیں ان کی منزل کیا ہے ان چیزوں کو ان سے چیزیں سیکھنے میں ان سے حاصل کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن پھر ان چیزوں کو ہم حاصل کریں اور یہ امپرووائز کر لیں جو آروں میں جو اس معاشرے میں اس کلچر میں اس سوسائٹی میں ابزارب ہو جائے یہ نہ ہو کہ اس پر عمل کر کے ہم سورن تھم کی طرح سٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں لہے ہم ان لائنز پہ کام کر رہے ہیں اچھی چیز کہیں سے بھی ملے چاہے ویس سے ہو کہیں بھی ضرور حاصل کرنے چاہیے لیکن ہم پہلے یہ دیکھیں کہ جو ہمارا سپیکلر انمارمنٹ یہاں زندہ ہے اس میں فٹ بھی ہوگا انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا ہے اب تو چیزیں آ رہی ہیں ہم روک نہیں سکتے یوٹیوب، فیس بک ساری چیزوں بچہ ہمارا واتس اپ پہ بیٹھا ہوئے فیس بک پہ بیٹھا ہوئے ہمیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں بات صرف اتنی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اتنا مضبوط کر جائیں اس پر وہ چیزیں جو ہمارے یہاں acceptable نہیں ہیں وہ اثر انداز نہیں ہیں ہم انٹرنیٹ اپنے اچھی چیزیں کیوں نہیں ڈال باتے ہیں ہمیں روکا تو نہیں کسی ہم اپنے یہاں ہمارے بچپن کی بات بچوں کے بہت سے رسالیں نکلاتے ہیں ان میں سے دو رسالوں کے نام تو مجھے ابھی بھی یاد نہیں ایک کا نام تھا تعلیم و تربیت ہے پروسنس کا وہ مفضوع تھا اور دوسرا پھلواری یہ جب میں کلاس ٹو میں تھا اس سے یاد نہیں تو وہ رسالیں موجود سے بچوں کے لیے پڑھی جاتے پھر بعد میں کچھ عرصہ پہلے تک تقریب ان سبھی میگزینج میں بچوں کے ساتھ ہوں ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہمیں یہ جو آپ نے مکتہ اٹھایا ہے یہ ایک اور فنوملن سے جوڑا ہے کہ ہمارے بچے بھی اور بڑے بھی اب ریڈنگ نہیں کرتے ریڈنگ کلچر ڈائے ہو گیا رسائل جرائت کتابیں ہیں پڑھی نہیں جا رہے ہیں تو اب یہ ریڈنگ کو کیسے ہم ریوائیت کریں ایک ڈکلائن ہے جو پوری دنیا میں آ رہا ہے آپ مجھے راج سے پچیس تیس سال پہلے یوکے گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ہر آدمی بازکار تو خودپار پر چلتے ہوئے کتاب پڑھ رہا ہوں ٹیوب میں بیٹھا ہوا ہے کتاب پڑھ رہا ہے بس میں ہے ابھی بھی کہیں کہیں یہ دو چار بار سال ڈیڑھ سال پہلے میں میں نے ابزرگ کی کہ جو ان کی بلیک کیم ہے اس کا ڈرائیور اس نے کتاب رکھی ساتھ اپنا ٹیفک سیگنل پر ٹیکسی رکھی بھی تو اس نے کتاب اٹھا جکا رہا ہے وہاں ریڈنگ ہے بہت بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن گراجولی وہاں تلقہ ہوگی اب آسان ترین راستہ ہے یہ جو وہ ایک ٹرم گوگل کر لیں ہم ایسے ہر آدم میں ایک آسان راستہ دیں گے اقل مندی یہ ہے کہ ہم اس بدلتے ہوگے زمانے کے ساتھ چلیں اور انٹرنیٹ کو ہم استعمال کریں اپنے بچوں کو کر دیا آپ پاس ایک ماسک میڈیا موضوع ہے اتنا بڑا بڑا ایفیکٹی ہے وہ ہیں مسجد کا ممبر آپ مسجد کے ممبر کو یوز کیجئے ہماری تربیت کیجئے کیونکہ رب تعالی سے ڈرائیا جانا یقین ضروری ہے لیکن اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رب سے محبت پیدا کرنا ہے بے شکل اگر مسجد کے ممبر سے ہم لوگوں کے دلوں میں رب کی محبت پیدا کرتے ہیں ہر آدمی رب کی طرف دوڑے جو اتنا مہربان اور اتنا دیالو ہے میں اس کے قریب ہوں تو زیادہ پوسٹیو ریزلٹ آ جائیں گے اس ماس میڈیا کو یوز کیا جائے ممبر و محراب ممبر و محراب کو جو ہمیں جمع پڑھاتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہماری قوم کی تربیت کریں اور وہ تمام گوشے جہاں پہ تشنگی نظر آتی ہے شاید ہمارے سکولرز ہماری تشنگی کو ہماری تھرس کو گونچ کریں شاہ صاحب زیادہ پڑھاتے ہے ہمارے پڑھاتے ہیں کوئی ورہ بگم اکسی تخلی کریں مین szpان فہت کاسمی ملہ گان پھروں جس میں پھروں و لگا پھروں